ہلو دوستو نمسکار میں آدھر سولنگ کی اپنے یوٹیوب چینل ایش ٹی بی ایڈ در ایڈ سینس کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج دنانک تیرے ستمبر دن منگلوار ہے اور آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر ہار دکھ سواگت ہے دوستو جیسا کہ میں ڈیلی آپ کے لیے کمپٹیسن سے ریلیٹڈ اور نائنٹھ، ٹینٹھ، ہائی سکول، انٹر، بی ایس سی، تی جی ٹی، پی جی ٹی سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ بائیلوجی کے کوششن لے کے آتا ہوں اس کے اترکت کبھی کبھی میں ٹیچنگ ایگزامز جیسے سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ڈی ٹرپل ایس بی بگرہ سے ریلیٹڈ ٹاپک لے کر کے آتا ہوں دوستو آپ سے پرارتنا ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل ایس ڈی بی ایڈ در ایڈ سینس کلاسز کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور تاکہ یہ ویڈیو میرا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لاب ملے دوستو یہ جو بل لائنر میں دے رہا ہوں میں وقت کے بائدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایڈی آپ اس سے تیاری کرتے ہیں تو نشتی آپ بائیلوجی سے ریلیٹڈ کئی سارے کمٹیشن کے لیے کوالی فائی بہت ہی آسانی سے کر پائیں گے تو زیادہ سمیں نہیں گماتے ہوئے آئیے ہم اپنے ٹاپک کی اور چلتے ہیں آس کے بھی ہم بن لائنر کافی اچھے لے کے آئے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا کوشن ہے ادھکانس جو کبک کی کوشکہ بھیتی کائی کی بنی ہوتی ہے دوستو کبک کی کوشکہ بھیتی بنی ہوتی ہے کائیٹن سے یہ کوشن پہلے آیا تھا جیبریلین نامک پادور پارمنکس سے پرپت کی جاتا ہے کبک سے پرپت کی جاتا ہے دوستو جیبریلین کیا کرتا ہے پودھوں میں ہونے والی جو بائیو کیمیکل سری ایکس ان کے لئے کنٹرل کرتا ہے یہ جو ہوتے ہیں پادپ ہارمون کے انترگت آتا ہے جیبریلین آکسن ٹھیک ہے آگے کبک میں کونسا کوشکانگ نہیں پائے جاتا ہے اس کی کوشکانگ کیا نہیں پائے جاتا ہے اس میں پلاشٹڈ تدھا کلورو پلاش نہیں پائے جاتے یعنی کہ لبک کا آبہاب ہوتا ہے مطلب کیونکہ یہ پرکات سنسریشنہ نہیں کرتے ہیں اس لئے اس میں لبک بھی نہیں ہوتا ہے اگلا ہے مائیکو رائزہ سہجیوی سمبند کس میں ہوتا ہے کبکوں تتھا اچھ پودوں کی جڑوں کی بیچ میں سمبند ہوتا ہے یعنی کہ مائیکو رائزہ سہجیوی سمبند کس میں ہوتا ہے کبک تتھا اچھ پودوں کی جڑوں کی بیچ اگلا ہے برکچوں کی چھالوں پر اگنے والے کبک کو کیا کہتے ہیں دوستو کچھ کبک ایسے ہیں جو برکچوں کی چھالوں پر اگتے ہیں ایسے کبک کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کورٹی کولس کہتے ہیں گوبر پر اگنے والے کبک کو کیا کہتے ہیں دوستو کچھ کبک جو اشو ہوتے ہیں ان کے گوبر پر گرو کرتے ہیں ایسے کبک کے لیے ہم کوپروفیلس کہتے ہیں ٹھیک ہے کس میں کلورفیل نہیں ہوتا کبک میں نہیں ہوتا آلو کا لیٹ بلائٹ کس کے دورات پن ہوتا ہے پائٹو پھوڑا انفیسٹنس کے دورہ ہوتا ہے یہ روگ اگلا جو کوششن ہے ڈبل روٹی کے نرمان میں آنے والا کبک کون سا ہوتا ہے دوستو سیکرو مائسی سیرے ویسی کا اپیوگ ڈبل روٹی کے نرمان میں کیا جاتا ہے یہ ڈبل روٹی کے لیے پورس کر دیتا ہے پورس کرتا ہے ملائم کرتا ہے اگلا جو کوششن ہے پینیسیلیم کیا ہے دوستو یہ کیا پرتجابی کاؤسدی ہوتی ہے اور یہ کس سے پرابط کی جاتی ہے کبک سے پرابط کی جاتی ہے پینیسلین کا بسکار کس نے کیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے الیکزینڈر فلیمنگ نے کیا تھا ٹھیک ہے ارگوٹ کس سے پرابط کی جاتا ہے کلیوی سیپس سے پرابط کی جاتا ہے کس سے کلیوی سیپس نامک کبک سے اسٹرپٹو مائسن کو کس نے پرتک کیا تھا یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ کس نے کیا تھا واکس مین نے کیا تھا کس نے کیا تھا واکس مین نے کیا تھا نیچے کچھ تتھ دیا ہے دوستو بہت سارے پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کئی برسوں میں ایک ہی بار یا اپنے جیون میں ایک بار پودے ہوگتے ہیں جیسے یہ بانس کا جو پودہ ہوتا ہے اس میں لگ بگ پچاس برس بات ایک ہی بار پھول آتے ہیں نیکسٹ ہے اور دھوگے کس طر پر پینسلین کس سے پرابت کی جاتی ہے پینسلین کرائیسو جینم سے پرابت کرتے ہیں اس کے لیے جب گتے ہوئے آٹے کو آٹے میں ایسٹ کو اس کا ملائی جاتی ہے تو دھوڑ روٹی کوملے اور چھدرکت کو ہوجاتی ہے کیونکہ سی اوٹی جو سی اوٹو ہوتی ہے وہ روٹی کو اسپنجی بنا دیتی ہے کیونکہ اس میں ایسٹ ملانے سے اس کے اندر سے سی اوٹو نکلتی ہے سی اوٹو جس اسطحان سے نکلتی وہاں پر چھوٹے چھوٹے چھدر بن جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈبل روٹی یا پاپے بغیرہ رسک بغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے چھدر بن جاتے ہیں اسپنجی بن جاتے ہیں اگلا ایسٹ میں کائک جنن کس کے دوارہ ہوتا ہے ایسٹ میں کائک جنن مکلن کے دوارہ ہوتا ہے دوستو مکلن میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی کلکائیں نکلتی ہیں جو ٹوٹ کر کے الگ ہو جاتی ہیں اور بعد میں ایک ستنتر پرانڈی کی طرح اپنا جیون بطیت کرتی ہیں کھانے یوگ کبک ہے اگہر کس دوستو ہم جو مسروم کھاتے ہیں وہ کبک ہوتا ہے وہ کس کے انترگات آتا ہے اگہر کس کے انترگات آتا ہے تو کھانے والا کبک کیا ہے اگہر کس ہے ایل ایسٹی کس سے پرابت ہوتا ہے ایل ایسٹی کس سے پرابت ہوتا ہے کبک سے پرابت ہوتا ہے دوستو بسترت اسپیکٹرم پر تجرب کی کس سے اتپن ہوتے ہیں یہ اسٹیپٹو مائیسز نامہ کبک سے اتپن ہوتے ہیں افیم کا مکہ ابھی اب کیا ہے دوستو افیم میں جو نسیلہ پدارت ہوتا ہے اس کا ہم کہہ کہتے ہیں مورفین کہتے ہیں افیم کا بانسپتک نام کیا ہے دوستو افیم کا جو بوٹنیکل نیم ہے اسے ہم بولتے ہیں پیپیور سومنی فیرم کیا بولتے ہیں پیپیور سومنی فیرم ٹک کا روک کس میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے دوستو مونگ فلی میں ہوتا ہے گنے میں لال سڑن روک کس کے دورہ اتپن ہوتا ہے یہ کس کے دورہ ہوتا ہے کبکوں کے دورہ ہوتا ہے گنے کا روک سامان خاد چھترک کیا ہوتا ہے کسکر تھسا تھس بھرا کبک جال مسروم کیا ہے یہ کیا ہوتے ہیں کبک ہوتے ہیں نیکسٹ ایلکوہل ادھوگ میں کبک بھائیش تتھا ایلکوہل پے کیا رول ہے کبکوں کا دوستو جو بیئر پرابت کی جاتی ہے اس کے لئے کونسا ہم کبکیوز کرتے ہیں سیکرو مائسی سیر ویسی رم سیکرو مائسی سیر ویسی سکوچ ویسکی اس میں بھی سیکرو مائسی سیر ویسی اور سراب سیکرو مائسیز ایلپسوئیڈس اگلا ہے پرتھم بیوکت پرتجابی کونسا ہے کونسا ہے دوستو پینیس لین ہے سب سے پہلے پینیس لین نامک آزدی کو ہی انٹی ویڈک کے روپ میں پرابت کیا گیا تھا ایتھلیٹ فوٹ نامک بیماری قصد پن ہوتی ہے جو ایتھلیٹ فوٹ نامک بیماری ہوتی ہے وہ ایک کبک سے پرابت ہوتی ہے ٹھیک آزدی نرمان میں کبک یعنی کون کونسی آزدیاں کبکوں سے پرابت کرتے ہیں پینیس لین پینیس لین نوٹیٹم پینیس لین کرائی سو جنم سے پرابت کیا جاتا ہے اگلا ہے ارگوٹ ارگوٹ کلیوی سیپس پرپیوریا سے پرابت کیا جاتا ہے ارگوٹ نامک آزدی کس سے پرابت کیا جاتا ہے کلیوی سیپس پرپیوریا اگلا ہے کیٹو من کیٹو من کس سے پرابت کیا جاتا ہے کیٹو میم سنایڈز سے پرابت کیا جاتا ہے اگلا ہے سیفیلو اسپورن цевیلو اسپورن جو ہوتی ہیں цевیلو اسپوریم منیمیم اس کے لمح eles پہنی سیلیم گرسیو فيلون سا پراپٹ کرتے ہیں اگلا ہے کلیوشن کلیوشن کسے پراپٹ کئی تھا ایسبرجلس کلیویڈ سے پراپٹ کئی تھا دوستو آز کم میں یہ کلاس بہت چھوٹا لے کر کے آیا تھا آپ کے لیے لیکن پندرہ بیس کوشن بیس کوشن تو کم سے کم اس میں ہوئی گئی ہوں گے تو آپ یہ کوشن ڈیلی پڑھتے رہے میں آپ کے لیے اسی پرکار سے امپورٹنٹ کوشن پردن لے کر کے آتا رہوں گا یہ جو کوشن ہے دوستو سارے کوشن جو ہے کمٹیشن کی بک سے لیے گئے ہیں اور اگر آپ ان سارے کوشن کے لیے کریں گے بھی تو بہت سارے کوشن ہیں مرے پاس فارما یا چھوٹے موٹے جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی بگرہ جو اگزام ہوتے ہیں ان میں آپ کافی کوشن اس سے نکال سکتے ہیں تو یہ دی آپ بورڈ پرکشا نائن ٹین ہائی سکول نائن ٹین یا انٹرمیڈیٹ کے چھاتر ہیں تو آپ کے لیے بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے تو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کے لیے دیکھا کریں جو میں ویڈیو ڈالتا ہوں ان پر ریگولر آیا کریں دیکھا کریں اور یہ ویڈیو اپنے جو سہ پارٹھی ہیں مطر ہیں ان کے لیے سیئر کیا کریں اور جو بن لائنر آپ کوشن دیکھ رہے ہیں ان کا آپ کوئی نہ کوئی نوٹ سبس بنایا کریں کیول ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک آپ خود اپنے نوٹس کریٹ نہیں کریں گے تو دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جیبن میں انتی کریں آگے بڑھیں اسی کے ساتھ میں آپ سے بیدار لینا چاہتا ہوں دوستو جاتے جاتے آپ سے ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں آپ کا دن اچھا ہو جے سری رام